جس نے پرمیشور کے ویرود میں جیون جیا ہے اس پرتوی پر وہ پرمیشور کے راج میں قدا بھی پروشت نہیں کرے گا منڈک اپنشید ایک دوبارہ میں لکھا ہے وہ شروتیم ہے وہ سب باتوں کا جھاننے والا ہے آپ کو مانمیں یشیو مسیح جب سنسار میں تھا تو اپنشید یہ لکش کو شروتیم وہ سب باتوں کا جھاننے والا ہے اس نے پورا کیا اس نے کیا کہا میں بوش وقت آؤں کی پستکوں کو لوب کرنے نہیں پورا کرنے آیا ہوں اس کو گیا تھا کہ کون چیلا مجھے پکڑوائے گا یشیو کو گیا تھا کہ وہ سکہ کہاں ملے گا یشیو کو گیا تھا کہ میں شاستری اور فریسیوں کے ہاتھوں پکڑوائے جاؤں گا یہ پرمیشور کی پہچان ہے بھارتی درشل کے منڈ کو اپنی شید ایک دو بارہ میں لکھا ہے پرمیشور سرب گیا نہیں ہے وہ سب جانتا ہے یشیو کو پتا تھا کہ آج کی رات بھیانک رات ہے یشیو کو پتا تھا کہ کل صویرے میں شاستری اور فریسیوں کے ہاتھ مارا جاؤں گا یشیو کو پتا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جیوٹ ہوں گا یشیو کو پتا تھا کہ میں پھر چالیس دن اس پتھوی پر رہا ہوں گا حالیلویا بھارتی درشن کی اس پراتنہ کو کی پرمیشور شوتیم ہے وہ شرطیوں کا گیاتا ہے وہ بھوشی کا گیاتا ہے اس قرن کو صرف اور صرف پربو یشیو مسیح نے کیا بھارتی درشن کے منڈک اپنی شید ایک اکیز دو کے انصار برم نشتھم پون پرمیشور آنشک پرمیشور نہیں پون پرمیشور یشیو مسیح کوئی سنت ماتمہ نہیں تھا یشیو مسیح کوئی گیانی پروش نہیں تھا یشیو مسیح کوئی دو کوئی کارن نہیں تھا برم نشتھم پون پرمیشور منش پر اس پرتوی پر منشیوں کے بیچ میں پون پرمیشور فلپوس نے یشیو مسیح سے کیا کہا کہ پتا کو دکھا دے یشیو نے یہ نہیں کہا کہ فلپوس میں تجھے پتا کو شام کو دکھاؤں گا یشیو نے یہ نہیں کہا کہ فلپوس تو اس کی ارادنا کرتا رہے اور ایک دن تو پتا کو دیکھ لے گا یشیو نے یہ نہیں کہا کہ فلپوس جس دن تو مرے گا اس دن تو پتا کو دیکھ لے گا پرمیشور لارڈ پربو آپ سب کو بہت آسیس تھے جب ہم آرادنا کرتے ہیں سچے دل سے جب ہم اپنے مو کو کھول کر پرمیشور کے لے گھاتے ہیں بھلے ہم کیسے بھی ہوں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اچھا نہیں گھاتے ہیں لوگ ہمارے وشے میں کیا کہیں گے لوگوں کو کیسا لگے گا بٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم آتما اور سچائی سے پرمیشور کے لے گھاتے ہیں بھلے ہمیں کسی انسان کو اچھے لگے نہ لگے ہمارے خدا کو ہم ضرور اچھے لگتے ہیں سمجھ میں آرہا ہے آپ کو تو جب ہم آرادنا کریں جب ہم خدا کی پستیدی میں بیٹھے ہیں اپنے دل سے اپنے دل سے دل سے خدا کو پکاریں اس کی آرادنا کریں کیونکہ وہ سچ میں آرادنا کی یوگ کے پرمیشور ہے میں آپ لوگ بہت آنندیت ہوں گے کیا آپ آنندیت ہو اور پلیچ کومنٹ می میں پربو میں آنندیت ہوں میں بلیسٹ میں بلیسٹ کیا آپ بول سکتے ہو کہ میں آنندیت ہوں میں پربو میں بلیسٹ ہوں بلیسٹ ہوں میں بلیسٹ ہوں کیونکہ میری آنسیسی ایشی مسیح ہے چہم سکھی آپ کو پتہ ہے جب ہم اس کی لہو کو پکارتے ہیں ہم کیسے بھی ہو کتنے بھی گناہگار ہوں کتنے بھی ہم نے پرمیشن کے ورود پاپ کیوں جانے ان جانے میں جان بوجھ کر کیونکہ بہت بار ہم ایسی ایسی گلتیاں خدا کے سامنے خدا کو پستیت جاننے کے بعد بھی خدا کو پستیت جاننے کے بعد بھی جان بوجھ کر ہم ایسی گلتیاں کرتے ہیں جو پرمیشر کی دل کو کبھی بھی سکون نہیں دیتی ہے اور جب ہم اس گلتی کو کر دیتے ہیں کرنے کے بعد میں کرنے کے بعد میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے پاپ کر دیا اپنے خدا کی دل کو دکھا دیا اور جب ہم پرمیشر کے سامنے جا کر پشا تاپ کرتے ہیں اس بات کے لئے کہ پربو دیکھ میں نے تیرے بھروت میں پاپ کیا اور جو تیری درشتی میں برا تھا پربو میں نے وہی کیا ہے آپ کو پتا ہے ہمارا گناہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے کئی گناہ بڑا ہمارا پرمیشر ہے وہ ہمیں چھٹ سے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کیونکہ اس نے کہا میں جگت کے انت تک سدھے بھی ترے ساتھ ہوں میں تو کبھی نہیں چھوڑوں گا بھر آپ کو پتا ہے اگر ہم گناہ گلتی سے یا پھر ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر بھی ہم سے گلتیاں ہو جاتے ہیں بچلے کی کوسیز کر رہے ہیں پھر بھی ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے تو پربو ہمیں شما کرتا ہے بٹ جب ہم جان بوجھ کر گلتیاں کر رہے ہیں اپنی ساری رکعہ بلاسوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پرسند کرنے کے لیے اپنے آپ کو آنند دینے کے لیے جب ہم جان بوجھ کر گلتیاں کرتے ہیں آپ کو پتا ہے خدا کی دل کو ٹوڑ دیتی ہے وہ باتیں خدا کو دکھ ہوتا ہے بہت بار ہماری گلتیوں کے وجہ سے ہمارے چھون میں ہمیں ایسی ایسی چیزیں دیکھنی پڑ جاتی ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ کبھی بھی ہم نہیں دیکھیں تو جرور اپنی جیون کو پاپ سے دور کریں ہٹ آئیے اپنے آپ کو گناہ کے جیون سے کیونکہ بائبل کہتی ہے جب ہمارے اندر ابھیلاسہ آتی ہے ابھیلاسہ پاپ کو جنم دیتی ہے اور پاپ سیدھا امرتی کی اور لے کر جاتا ہے ہر ایک پاپ کا سواد پانچ منٹ کا ہوتا ہے تھوڑی دیر کا ہوتا ہے کچھ شن کا ہوتا ہے کچھ دنوں کا ہوتا ہے لیکن وہ پاپ کا آنند صدا کا نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو اندکار میں ڈال سکتا ہے وہ ہم کو اندکار میں ڈال سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کس کس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ مجھے کومنٹ میں چاہتا ہے اس لئے دوستو میں چاہتا ہوں کہ آج تک میں نے آپ نے پتہ نہیں کودہ کے ویرود میں کیا کیا پاپ کیا ہے کیونکہ میں یہاں پر ساپ سترا نہیں بیٹھا ہوا ہوں میں دودھ کا دھولا ہوا آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ کو گیان دے رہا ہوں اور میں تو بہت پاویتر ہو کیا نہیں ہم یہشو کے لہو سے پاویتر ہیں گناہ ہم سے ہوتا ہے گلتی ہم سے ہوتا ہے ہم جان بجھ کر جانے ان جانے بہت سے سپاپ کرتے ہیں لیکن پربو نے کہا کہ ہم نہ کریں پاویتر بن جیسے تیرا پتہ پاویتر ہے پاویتر بن جیسے تیرا پتہ پاویتر ہے تیرا بلانے والا پاویتر ہے ہمارا یہشو مسیح پاویتر ہے ہم اس کے جیسے تو پویتر نہیں بن سکتے بٹ پویتر تائی کے لئے کوشتی کر سکتے ہیں ہم لڑ سکتے ہیں کیونکہ پرمیشن نے ہمیں اپنا آتما دیا ہے ہالیلویہ اور اسی آتما کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں وہ ہمیں پویتر تائی کے مارکوں پر لے چلتا ہے کیونکہ جب ستے کا آتما تم پر آئے گا وہ تمہیں ستے کے مارکوں پر لے چلے گا اور ستے تمہیں آجاد کرے گا جب پویتر آتما تم پر آئے گا وہ تمہیں سچائی کے مارکوں پر لے چلے گا سچائی تمہیں آجاد کرے گی بہت بار ہمیں یہ لگتا ہے آپ کو پتہ ہے ہم کسی انسان کو معاف نہیں کر پاتے بٹ ہمارا خدا ہماری گناہ چاہے کتنے بڑے ہو وہ شن بھر میں انہیں شما کرتا ہے بٹ اگر ہم بار بار ریپیٹ اینڈ ریپیٹ بار بار خدا کے دل کو دکھت دیتے ہیں خدا ہم سے کبھی پرسن نہیں ہے وہ کہے نہیں چاہتا کیونکہ اس کے اندر بھی ایک دل ہے اسے تکلیف ہوتی ہے بائبل کہتی ہے ییشو مسیح رویا اور بائبل یہ کہتی ہے ییشو مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں جب خدا رو سکتا ہے تو سوچ کر دیکھ لو اس کو کیا درد نہیں ہوتا ہے درد ہوتا تبھی روتا ہے نا اس لئے پلیج اپنی لائف کو سیریسلی سیریسلی مجاک میں نہیں فن میں نہیں بائبل کہتی ہے پرانی باتیں بیٹھ گئی دیکھو سب کچھ نیا ہو چکا ہے مسیح میں تم نہیں سرشتی ہو پرانی باتیں ہمیں نہیں بتایا ہماری چیون میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہم نے بہت بار ایس طرح پاپ خدا کی ورد میں کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہئے تھا اور اسی پاپ کی وجہ سے لوگوں نے ہم سے ہمیں جج کیا ہمیں غلط سمجھا ہم نے ہم سے بیر کیا ہم سے نفرت کیا ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تیاغ دیا آج بھی لوگ ہماری پرتی اپنے من میں پیتا نہیں کیسی ایمیج لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پربو ہمیں شما کرتا ہے جب ہم نئے ہو کر پرمیشر کی اور جاتے ہیں پشا تاب کے ساتھ بائبل کہتی ہے جب تم اپنے پرادوں کو مان لوگے اور چھوڑ دوگی تم پہ دیا کی جائے گی اپنے پرادوں کو مان کر چھوڑو میرے بھائی بینوں دیکھو پرانی باتیں بیٹھ چکی ہے چھوڑ دو جو پیچھے ہو چکا چھوڑ دو ان باتوں کو اپنی جون میں مت پکڑ کر رکھو ان چیزوں کو کیونکہ جو اپنا نہیں تھا وہ جا چکا ہے اور جو اپنا ہے وہ سامنے سے آنے والا ہے اس لئے اپنے آپ کو اوپن رکھو ان چیزوں کے لئے جو پرمیشر آپ کو دینا چاہتا ہے ہلیلویا بہت بار ہماری گلتیوں سے ہیں ہماری پاپ سے ہماری وچار سے برائی گلت کاموں سے غلط چیزوں سے ہم نے پرمیشر جو ہمیں دینا چاہتا تھا ہم نے ان آسیسوں کو کھو دیا ان بلیسنگ کو کھو دیا ان بڑھوتریوں کو کھو دیا ان بلیسنگس کو کھو دیا ان سیعوکائی کو کھو دیا لیکن آج پرمیشر نہیں چاہتا ہے کہ ہم بار بار ان چیزوں کو کھوتے رہیں اس لئے ہمیں پاپ سے بیار کرنا پڑے گا اور پرمیشر سے پرائم کرنا پڑے گا کیونکہ بائبل کہتا ہے جو پاپ سے پرائم کرتا ہے وہ پرمیشر سے بیار کرتا ہے اور پاپ کس کو درستاتا ہے سنسار کو تمہیں سنسار کے ساتھ درستے نہ بنو پرندو تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بدلتا جائے جسے تم پرمیشر کسی دور سردی اچھا کو آنبھاو سے معلوم کرتے ہو کے مارگوں بھی چلنا سرو کرتے ہیں میں چاند تو کوئی شد نہیں ہم میں تھے گلتیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں آپ سے بھی ہوتی ہیں بٹ گلتی کو سواد کر کے مت کرو اپنی سریر کو مارو کٹو وسم میں لے کر آؤ کیونکہ سریر آتما کی ورود اور آتما سریر کے ورود میں ہم آتما میں بڑھنا چاہتے ہیں سریر ہمارے ورود میں ہوگا بیماری آسکتی ہے روگ آسکتی ہے پریشانی آسکتی ہے دباوا آسکتا ہے چار کی اٹیک ہو سکتے ہیں بدھی آپ کی گھٹ سکتی ہے آپ کو اٹیک آسکتے ہیں سریر آپ کو دبانے کوشش کرے گا لیکن جب آپ خدا کی عدین میں ہو کر چلو پویتر آتما کے ساتھ چلو گے آپ کو سریر بھی نہیں دبا سکتا کیونکہ آپ ستر کو ہو پویتر آتما آپ کو گائیڈ کرتا پویتر آتما آپ کو چلاتا ہے ہی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ پا رہے ہوں گے کتنے لوگ سمجھ پا رہے ہیں اس بات کو اب مجھے کومنٹ میں جرور بتائیے من فیراؤ کیونکہ سوارگگار آج جنکٹ آئے یشی مسیح نے یہ پرچار کیا تھا چلو نے یہ پرچار کیا تھا پرانے نیہ میں یہ پرچار ہوا ہے کون سا من فیرانا ہے میں اپنا من برائی سے فیرانا ہے یہ من نہیں فیرانا ہے یہ تو فیرانا ہی فیرانا ہے اس کے بعد میں فرمیشن کیا کہا جب ایک ویچار رن عورت جب وہ ویچار کرتی پکڑ ہی گئی تو ان لوگوں نے کیونکہ پرانی ویوستہ میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کو ایسی عورتوں کو پتھر مار کر ان کو مار دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے ایسی عورت کو جب یشی مسیح کے پاس میں لائے گیا تو یشی مسیح نے کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے حالیلویہ جس نے پاپ نہیں کیا پہلے پتھر مارے تو ہر ایک نے پتھر گرا دیا چھوٹے سی بڑا ہر ایک ویچار اس پتھر کو ڈال چکا ہے پتھر کو گرا چکا ہے اور اس کے بعد میں یشی مسیح نے کہا کہ کسی منوشے نے تجھے دنڈ کی آگیا نہیں دی تو میں بھی تجھے دنڈ نہیں دیتا لیکن ترے پاپ کو شما کرتا ہوں جب پھر سے پاپ نہ کرنا یشی مسیح نے اسے اتنے بڑے گناہ سی شما کیا آج پربو بھی ہمیں شما کرنا چاہتا لیکن پرمیشر چاہتا ہے کہ ہم آگے پاپ نہ کریں حلیلیہ کیونکہ پاپ ہمیں حلیلیہ ہماری بدھی کو گھٹاتا ہے ہمیں کمجور کرتا ہے ہمیں آتمی کے طور سے گھٹا دیتا ہے ہمیں ڈاؤن کر دیتا ہے حلیلیہ ہمیں ہمیں کسی بھی لائک نہیں چھوڑتا کیونکہ پاپ کا آنند تھوڑی دیر کا ہے لیکن اس کا حلیلیہ جو دنڈ ہے وہ ہمیں بہت بڑا بھو کتنا پڑتا ہے لیکن آج اب اس شن تک ہم سے جو اپراد ہوئے ہیں میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا پربو کے سامنے اپنے اپرادوں کو مان کر آج ہی سے اپنا من پوری طریقے سے پرمیشر کے اور فیرال اور پرمیشر کو کہو پربو مجھے ہر ایک اس پاپ اور گلامی کے چیون سے مجھے آ جات کر جیسا تجھ چاہتا ہے میرے چیون میں ہو اور مجھے ہر ایک پاپ سے شما کر اور مجھے چلنے کا آننگ رہ دے تاکہ میں تیری پویترہ آتما سے بھر کر تیرے ساتھ چل سکوں ہالیلویہ ہالیلویہ سمجھ بارے ہو آپ لوگ اس لئے میں آپ لوگوں کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں دودھ کا دھولا ہوا میں ابھی نہیں ہوں گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں گلتیاں مجھ سے بھی ہوتے ہیں میں بھی پرمیشر کو دکھ دیتا ہوں کئی بار میں سے سب گلتیاں ہو جاتی ہیں جو پرمیشر کو دکھی کرتی ہیں بٹ ہمیں صد ہونا ہے ہمیں صدتہ کی اور بٹنا ہے پرمیشر بنو جیسے تمہارا پتہ پویتر ہے مطلب جیسے پرمیشر پویتر ہے ہم بھی ویسے پویتر بن سکتے ہیں کیونکہ پویتر آتما ہمیں گائیڈ کرتا ہے بن سکتے ہیں اب لوگ کیا کہتے ہیں میں تو انسان ہوں مجھ سے تو گلتیاں ہو جاتی ہیں میں تو بہت کچھ بچنے کو سید کرتا ہوں انسان ہوں گلتیاں ہو جاتی ہیں بھائی انسان ہوں خدا نے اپنا آتما آپ کو دیا ہے جب آپ اس سے آتما کے ساتھ بھی چلو گے آپ گلتیوں سے بچو گے آپ گناہ سے بچو گے وہی پویتر آتما آپ کو پویتر کرے گا اور وہی پویتر تائی جب یہشو مسیح آئے گا ریپچر ہوگا آپ کو لے کر جائے گا حلیلویہ اس لئے جھرور اپنے اپرادوں کو مان کر شوڑ کر پشتاب کرے پرمیشر کے سامنے اس کے لہو کو مانگے اس کا لہو ہمیں ہر ایک گلامی کی جمن سے چھوڑا دیتا ہے ہر ایک پاپ سے ہمیں آجات کرتا ہے اس کا لہو جندہ ہے آج بھی اس کا لہو ہے آج بھی اس کا لہو جندہ ہے